بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں محمد فراز ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں قرنٹ افیاد بدفراز میں آپ کو انتائی مشکور ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا جناب سب سے پہلے عام خبریں جلدی سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آج اسلامباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کو اڑا دیا ہے اور کیسے اڑایا ہے کیا تفصیلات ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور دوسری خبر ہے جناب آج جو اتصاب عدالت ہے اڈیالا جیل میں اس کے جانب سے بھی ایک بڑا اشارہ دیا گیا ہے ایک بڑا میسج پنچایا گیا ہے پوشہ بیوی اور عمران خان صاحب کو اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر جناب آج عسان اللہ نیازی صاحب جو ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں ان کے والے صاحب نے کل سپریم گوڑا پاکستان میں روتے ویگ بیان دیا تھا اور بڑے عبدیدہ ہو گئے تھے آج کیا تفصیلات ہیں آج کیا اپ ڈیٹس ہیں ان کے حوالے سے وہ بھی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں لیکن حسب معمول آگے جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ بھی چینل پر نیو ہیں تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا فیس بک پیج بھی اگر ملازہ خیر رہے ہیں کہ آج اسلام آباد ہائی کوٹ نے سائفر کیس کو اڑا دیا ہے ایز ایٹ واز ایکسپیکٹڈ کیونکہ یہ کیسز سیاسی طور پر بنائے گئے تھے ان کیسز کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کو جو الیکشن تھے دوہزار جو بیس کے ان الیکشن سے باہر کیا جائے اور لمبے عرصے کے لیے جیر بھیجا جائے تاکہ یہ جو بانمتی کا کمبہ جو اس وقت سیاست میں ہے جو اس وقت پارلیمنٹ میں ہے اور جو فارم فورٹی سیون کی جو پیدائش ہے سارے کے سارے یہ جناب جو ہے وہ سٹیبل ہو سکیں ان کو کوئی ٹکر دینے والا نہ ہو تو یہ مین جو منصوبہ تھا وہ چونکہ اب کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب سارے کیسز چونکہ یہ پہلے ہی ایکسپیکٹڈ تھا کہ جیسے یہ بڑی دالتوں کے سامنے جائیں گے بڑے ججز کے سامنے جائیں گے تو یہ کیسز ٹھہر نہیں سکیں گے کیونکہ ان کی بنیادیں بڑی کمزور تھیں سیاسی کیسز تھے اور بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی بنیاد کی جو کیسز بنائے جاتے ہیں ان کا انجام آخر وہی ہوتا ہے جو آج سائفر کیس کا ہوا ہے جناب آج سلامباد ہائی کوٹ نے پاکستان طریق انصاف پی ٹی آئی کے بانی عمران خان اور سابق وزیر خرجہ شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف سائفر کیس میں سوال اٹھایا ہے کہ جب مقدمہ درج ہوا تو دیگر لوگوں نے بھی سائفر کی کاپیاں واپس نہیں کی تھی تو کیا ان کا یہ قدام ٹھیک تھا چونکہ دیکھیں دو چیزیں تھیں اس کیسز کے اندر بڑے بنیادی نکات تھے اور بنیادی نکائس بھی ہم انہیں کو ہی کہیں گے کہ ایک تو جو پراسٹوکیشن کا کیس تھا کہ عمران خان صاحب نے اس سائفر کی کاپی واپس نہیں کی اس لیے ان کی اخلاف مقدمہ بنتا ہے لیکن آج جو اسلامباد ہائی کوٹ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جب کیس بنایا گیا تو اس وقت تک باقی لوگ ہیں لوگ جن کو یہ کاپیاں دی گئی تھی اور انہوں نے کسی نے بھی کاپی اس وقت تک واپس نہیں کی تھی جب عمران خان صاحب کے خلاف کیس بنا تو کیا باقی لوگ جو کہ لویس تھے ظاہر ہے رینگ کے حساب سے اگر دیکھا جائے عودوں کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک سائٹ پہ وزیراعظم پاکستان ہے اور دوسری جانب داروں کے سربانہ آپ کہہ سکتے ہیں وزارت خارجہ کے لوگ ہو سکتے ہیں آپ آر بی کے لوگ ہو سکتے ہیں تو انہوں نے بھی کاپیاں واپس نہیں کی تھی جائے صاحب نے سوال اٹھایا ہے کہ جب انہوں نے کاپیاں واپس نہیں کی تھی تو ان کے خلاف کیوں مقدمہ درج نہیں کیا گیا اور صرف عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کیوں کیا گیا اس کو کیا سمجھا جائے بڑا سوال تھا اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جیسٹس آمیر فاروق اور جیسٹس میہ گل حسن و رنگزے پر مجتمل دو رکنی بینچ نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کریشی کے سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماد کی جیسٹس آمیر فاروق نے وفاقی تحقیقاتی دارہ فائیے کہ اس پیشل پرسیکیوٹر سے سوال کیا کہ اس حد تک تو آپ تسلیم کریں کہ سائفر کاپی دانستہ واپس نہ کرنے اور غفلت برتے ہوئے گم کرنے کے الزمات بیعق وقت لگائے نہیں جا سکتے تو جناب یہ دوسرا پائنٹ تھا جو دوسرا پرسیکیوٹر کا جو ایک مین جس کے اوپر یہ سارا کیس انہوں نے بلڈ اپ کیا تھا کہ خان صاحب نے جان بوجھ کر سائفر کو اپنے پاس رکھا اور دوسرا ان کا جو بیعق وقت جو دوسرا الزم انہوں لگایا کہ خان صاحب نے غفلت برتی اور سائفر کی کاپی گم کر دی اب یہ جو سپیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے مطابق چودہ سی اور چودہ ڈی ایف اس کے مطابق دونوں الزمات نہیں لگائے جا سکتے بیعق وقت کیونکہ دونوں کیسز کی جو دو آرٹیکلز ہیں جو دو دفعات ہیں وہ بیعق وقت نہیں لگائے جا سکتی یا تو یہ دفعہ لگے گی کہ یہ غفلت کی وجہ سے یہ جو سائفر کی کاپی گم ہوئی ہے یا پھر یہ دفعہ لگے گی کہ عمران خان صاحب نے جان بوجھ کر سائفر کو جو ہے وہ ٹویسٹ کیا یا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے تو جسٹس آمر فاروق صاحب نے سوال اٹھایا کہ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کیا بیعق وقت یہ کیس بنایا جا سکتا ہے دونوں دفعات لگائی جا سکتی ہیں یہ ایف آئی اے کے پراسیبیوٹرزن کا سوال تھا جس کے اوپر وہ لا جواب ہوئے اور کوئی جواب وہ نہیں دے سکے پھر جسٹس آمر فاروق صاحب نے ایک اور ان سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو قانون تھا یہ جو سپیشل سیکرٹ ایکٹ ہے افیشل سیکرٹ ایکٹ ہے یہ قانون بنا کب تھا تو جناب یہ بات سامنے آئی کہ یہ قانون بنا تھا نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے یعنی کہ پاکستان بننے سے پہلے ایک قانون بنا تھا اور اس میں پھر چھوٹی ملٹی کچھ جو امیڈمنٹس کی گئی تھی نائنٹین سکٹی فور میں اور پھر نائنٹین ٹو تھااؤنٹ ثری میں کوشیز کے اندر امیڈمنٹس کی گئی اب نائنٹین سکٹی فور میں کون تھا حکومت میں کس کی حکومت تھی کیسے بنائی گئی تھی وی آل نوز بیٹر اور ہم تاریخ کو اچھی طرح جانتے ہیں پھر جناب دوہزار تین میں کس کی حکومت تھی کیوں یہ اس کے اندر امیڈمنٹس کی گئی ہوں گی یہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور پھر عمران خان کے خلاف ہی یہ کیس کیوں بنایا گیا اور کس بنیاد پر بنایا گیا یہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں کون لوگ اس کے اندر انوالب تھے تو ججز کے جو سوالات تھے ان سوالات کے جوابات نہیں تھے کوئی بھی سپیشل پرسیکیوٹر کے پاس اور اس کے بعد اب یہ حتمی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سائفر کا کیس ہے یہ سائفر کا کیس آج ختم ہو چکا ہے اور ججز نے اپنے ریمارکس سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ کیس جو تھا یہ جوٹا تھا یہ کیس بغیر کسی بنیاد کے بغیر کسی لوجک کے یہ بنایا گیا تھا اور بدنیتی پر مشتمل یہ کیس تھا اور یہ سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا کیس تھا اس کیس پر آج علیمہ خان صاحبہ کا بیان بھی سامنے ہیں انہوں نے شکریہ دا کیا جناب رانہ سانہ علیہ صاحب کا کہ انہوں نے یہ کیس بنایا اور اس کیس کو بنانے کے بعد چونکہ اب ظاہر ہے ججز نے یہ کہا ہے یہ اندیا دیا ہے کہ ہم اس کی کاپی جو ہے منگوائیں گے کیونکہ انہوں نے پرسیکیوٹر سے یہ بھی کہا کہ نہ تو آپ نے یہ کاپی دیکھی یہ ہے کیا سائفر تھا کیا سائفر کے اندر لکھا ہوا کیا تھا نہ جو جن لوگوں نے گوائی دی انہوں نے بھی کاپی نہیں دیکھی ان کو بھی نہیں پتا سائفر کے اندر کیا تھا جن ججز صاحب نے جو ہے سزا دی خان صاحب اور شاہب کرشی صاحب کو ان کو بھی نہیں پتا تھا سائفر کے اندر کیا تھا تو پھر آپ نے سزا دی کس بنیاد پر آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب نے جو ہے بڑا جو سیکرٹ قسم کا کانٹنٹ ہے وہ لیگ کیا پبلک میں یہ جیجز کا کہنا تھا اب جیجز نے اس کی کوپی جو ہے مگوانے کا اندیا دیا ہے کہ یہ جو سائفر تھا اس کی کوپی عدالت میں پیش کی جائے اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو سائفر کی جو کوپی ہے پیش کی جائے گی اور اس کے بعد فیصلہ اس کے اوپر آئے گا اب وہ کاپی مینڈ کر کے پیش تو کی جائے نہیں سکتی کیونکہ ظاہر ہے کاپیز تو ہوں گی پی ٹی آئی کے پاس بھی ظاہر ہے اس کی کچھ نہ کچھ تفصیلات ہوں گی تو پھر ہوگا یہ کہ یا تو اس کیس کو واپس لیا جائے گا اور یہ میری جو ہے وہ اسیسمنٹ ہے یا پھر بہت زیادہ جو اس کے اندر آپ پنجابی میں کہتے ہیں رپڑا پڑے گا کہ بہت پردہ نشینوں کے بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام جو سامنے آئیں گے اگر سائفر عدالت کے اندر پیش ہوتا ہے سو تیس طریق تک اس کیس کی سماعت اب ملتوی ہوئی ہے لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب اور شاہ محمد کریشی صاحب اس کیس سے بری ہو جائیں گے اور یہ کیس ریمانڈ بیک نہیں کیا جائے گا یہی سے اس کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا نائنٹی پرسنٹ آج یہ کیس جو ہے وہ اڑ چکا ہے اور نائنٹی پرسنٹ آج شاہ محمد کریشی اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بے گناہ ثابت ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ لزیز وہ بریت کی جانب یہ سارا معاملہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے دوسرا جناب آج اڈیال اجل میں جو اتصاب عدالت کے جج صاحب ہیں ان کی جانب سے ایک حکم نامہ سامنے آئے اور حکم نامے میں خان صاحب کے اوپر پبندیاں لگائی ہیں خان صاحب سے یہ کہا گیا ہے کہ بوشا بیوی اور خان صاحب ریاستی اداروں فوج کے سربرحان یا باقی جتنی بھی عدالت ہیں یا جو بھی یہ ریاستی اداریں ان کے خلاف بیان بازی سے گریز کریں گے اشارتاں بھی کوئی بیان نہیں دے سکیں گے میڈیا پبند ہوگا کہ ان کا کوئی بھی اس طرح کا بیان جو ہے وہ میڈیا پر نہیں چلایا جائے گا اور دوسری جانب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہم ہمارے ہاں جو ہے وہ ازادی ہے ازادی ہے زارے رائے ہیں اور ایک جانب ہم اس طرح کی پبندیاں لگا رہے ہیں کہ ایک صاحب ایک اجازم جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا اس کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے وہ کسی کا نام نہیں لے سکتا وہ کسی کو جو ہے پائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا یہ آج عدالت نے حکم دیا ہے اور اس کے اندر ایک میسیج بھی چھپاوا ہے کہ جو ججز اس طرح کے فیصلے دے رہے ہیں جو عدالتیں جو ہوا عدالتوں کے پیچھے کون ہو سکتا ہے یہ سوال ہے آپ سب کے لیے اور ہم سب جانتے ہیں کہ کون ہے وہ پہنچائے جاتے ہیں کہ آپ نے فلان کا نام نہیں لینا آپ نے فلان کا نام نہیں لینا آپ نے یہ نہیں کرنا آپ نے وہ نہیں کرنا تو انشاءاللہ خان صاحب ان کیسز کے اندر بھی اب اخلاقی طور پر عمران خان صاحب اس کیسز کے اندر بھی بری ہو چکے ہیں عدالتی کروائیاں یہ تھوڑا بہت جو ایک اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی مرض جب کسی جسم سے نکلتا ہے جب کوئی بیماری کسی جسم سے نکلتی ہے تو اس سے پہلے بہت تنگ کرتی ہے ہر قسم کے اٹیکس اس کی جانب سے ہوتے ہیں میڈیسنز جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کے خلاف جو ہے وہ بیماری جو اپنا برپور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یار کسی طرح میں جسم سے نکلوں نا اور بیماری بہت تنگ کرتی ہے مریض کو اور بیماری بہت زیادہ تنگ کرنے کے بعد جسم کو چھوڑتی ہے جسم سے نکلتی ہے تو انشاءاللہ رجیز اس دفعہ یہ جو بیماری کا علاج شروع ہوا ہے یہ انشاءاللہ یہ بہت جلد یہ ساتھ چھوڑے گا اور یہ بیماری جسم سے نکلے گی اور پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ بیماری چھوڑے گی انشاءاللہ اور یہ جو پاکستان کے اندر زیادتی ہیں ہوتی ہیں اور جو جانبوچکر ہوتی ہیں یا بغیر ارادی طور پر ہوتی ہیں انشاءاللہ رجیز میں پر امید ہوں کہ اس دفعہ ان کا رستہ جو ہے وہ رکے کا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رستہ یہ بند بھی ہوگا جناب اب تیسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ کل آپ کو یاد ہوگا کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہے ان کا ایک جملہ بڑا وائرل ہوا تھا اور وہ سوریم کورا پاکستان میں جب کیس میں پیش ہوئے انہوں نے کہا جی کہ اگر میرے بیٹے کو مار دی ہے تو تب بھی مجھے بتا دیں جب یہ وائرل ہوا تو سوشل میڈیا پر بہت اس کے اوپر جو بات ہوئی بڑا یہ جملہ جو بہت وائرل ہوا لیکن آج جناب ان کی ان کے حوالے سے خبر آئی ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب کے حوالے سے کہ حفیظ اللہ نیازی نے بتایا ہے کہ ان کی پوری فیملی کے ساتھ حفیظ اللہ نیازی کی ملاقات ہوئی ہے اس کی صحت بلکل ٹھیک ہے تفہیم القرآن کی پہلی جلد پڑھ چکا ہے بیس صورتیں قرآن پاک کی یاد کی ہیں سیرت النبی کی تین کتابیں اور دیگر اسلامی کتابیں بھی پڑھتا رہتا ہے مجھے یہ سنکر احساس ہوا کہ کیونکہ حسان نیازی عمران خان کی خلاف وعدہ ماف گواہ نہیں بن رہا وہ اپنے انکل یعنی کپتان کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے وہ بھی جیل میں ویسا ہی بک گزار رہا ہے جیسا کپتان وہ بھی اسلامی کتب پڑھ کر اللہ پر بروسہ مضبوط ترین کر رہا ہے اسی طرح حسان نیازی بھی کر رہا ہے تو جناب جو بھی چیزیں ہوں لیکن یہ ایک بڑی خبر ہے اور ایک بڑی خوشی کی خبر ہے کہ حسان نیازی صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات کروا دی گئی ہے ظاہر ہے ان کے والدین سے اگر ان کا جوان بیٹا جو ہے وہ مل نہ سکے یا اس کی کوئی خیر خبر نہ ہو تو یہ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے بڑی پریشانی کی بات ہوتی ہے تو یہ بڑی خبر ہے آج اور بڑی وصلہ اوزا خبر ہے کہ حسان نیازی صاحب ان کی ملاقات ہو گئی ہے فیضولہ نیازی صاحب ان کی فیملی سے اور ان کے والدین کو پتہ چل چکا ہے وہ کی جگہ پہ ہیں اور یہ بہت بڑی ایک خبر ہے ہوفیلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی انتائی قیمتی رہے سے ضرور رکھا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمین حاصل اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو تمام حصیبتوں سے آفتوں سے جلد جلد بائن نکالیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم